شو کا فارمیٹ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس شو میں کال کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایسی انفرمیشن لیوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکے تو اس سے پہلے ہم کال لینی شروع کریں شو کے اندر جو میری عادت ہے کہ میں ایک دو باتیں کرتا ہوں شروع میں اور میں ایسی بھی کسی کا کال آیا تھا جن میں ان کا سوال یہ تھا مجھے بندے کا نام بھول گیا ہے لیکن ان بعد نے مجھ سے بات کی تھی اور میں نے ان کو بتا بھی دیا تھا لیکن میں نے ساروں باقیوں کو کہا تھا کہ میں شو میں اس کا جواب دوں گا کیونکہ میں نے خود اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ ان کا یہ ہوا کہ وہ ریزڈنٹ کارڈ پہ تھے یعنی کہ ان کی وائف سپینش نیشنل ہیں اور انہوں نے انڈیفنیٹ لے لیا ان کی وائف نے اور اب وہ بریٹش نیشنلیٹی لینے لگی ہیں تو ان کا بڑا ویلڈ سوال تھا کہ ایک دفعہ میری وائف بریٹش سٹیزن ہو گئی تو کیا میں یورپین لوگ کے تحتی ریزڈنٹ پرمنٹ کے اوپر ہی رہوں یا میں سوچ کرنوں سپاؤس ویزا کے اوپر within the immigration rule تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ ذرا مجھے چیک کرنے دیں اور چیک کر کے میں یہی اب بتا سکتا ہوں کہ نہیں اگر آپ کی سپاؤس بریٹش سٹیزن بن جاتی ہیں تو آپ کو سوچ کرنا پڑے گا immigration rule کے تحت اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو دو ہزار سولہ کے ای اے ریگلیشن اپڈیٹ ہو کے amendment آئی ہے اس میں ای اے نیشنل وہ ہے who is not a british citizen البتہ court of appeal میں ایک case ہے اس کے اوپر جو may 2007 میں most likely سنا جائے گا اس کے بعد شاید کوئی changes آ جائیں اس چیز کے اندر but at the very moment اگر آپ resident card کے اوپر ہیں اور آپ کی spouse کے پاس indefinite ہے تو کوئی problem نہیں ہے آپ کے resident card کو because ان کی nationality European ہے لیکن اگر آپ کی spouse European nationality سے یا sponsor آپ کے وہ british لے لیتے ہیں تو پھر you have to switch the visa within the immigration rule اپنے لئے ہے so thank you so much اب میرے خیال سے ہم calls کی طرف چلتے ہیں پہلے caller کو لیتے ہیں hello جی اسلام علیکم دارک صاحب والیکم اسلام بھائی سر ایک تو appreciate کرنا ہے کہ آپ کو program بہت اچھا ہے بڑی مہربانی آپ کی میرے بھائی میں پیسے جو آپ کو promise کیے تھے نا marketing کے وہ میں آپ کے account میں ڈال دوں گا بہت شکریہ سر دو questions ہیں ایک تو یہ ہے کہ میری wife ہیں student اور ان کا visa expire ہو رہا ہے میں 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 next year لیکن ان کا passport renew کروانا ہے جولائے میں پاسپورٹ جب رنیو ہو جائے گا تو وہ change of conditions کی application دینا ہوگی after یا جب visa expire اسی وقت extension کے لئے پلائے گا ایک تو یہ question ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے انڈیفنیٹ کے لئے پلائے گیا ہویا ہے as a refugee اور فیبری میں میں نے کیا دو ماہ ہوگیا ہے ابھی یہ ایک نئی مجھے کچھ معلوم ہویا ہے update ہے کہ وہ cases دوبارہ سے open کریں گے safe country review کے لئے تو وہ کب سے مطلب جو لوگ مارچ میں پلائے گیا اُدھر سے وہ start cut update ہوگی یا تمام لوگ اب وٹسویور اس وقت سے وہ شروع ہوگا یہ مجھے تھوڑا پوچھنا ہے اور کب سے ایفیکٹ کر سکتا ہے مطلب میرے کیس کو چیز میں کوئی changes ہیں especially student کے home office کو لازمی update کر دیں home office اس compliance سے خوش رہتا ہے آپ سے اور جس طرح میں نے بولا کہ اس کا لگ لنک موجود ہے home office کی ویب سائٹ پہ اگر آپ کو وہ لنک نہیں مل رہا تو آپ کسی بھی legal representative سے رابطہ کر لیں تو وہ email پہ ہی آپ کو وہ لنک کی copy بھیج دیں گے جہاں تک آپ نے بولا کہ آپ نے protection کی base پہ settlement apply کیا ہے دیکھیں جو review ہے وہ home office anytime کر سکتا ہے کہ آیا بندے کے circumstances change تو نہیں ہوگے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو asylum کس base کے اوپر مل ہے لیکن اگر آپ کے circumstances change ہوگے ہیں تو yes they can take action اور آپ کو پھر موقع دیں گے جواب دینے کا کہ ان کی نظر میں اب آپ protection آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنی state سے تو پھر شاید آپ کو further submission کر سکتے اور اگر وہ without آپ کو اجازت کسی وجہ سے revoke کرتے ہیں تو of course آپ کے پاس remedy ہے کوٹ میں جا کے اس کو appeal کرنے کی تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی active review نہیں ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ home office تھوڑا سا asylum کے اوپر زیادہ proactive ہو گیا ہے کہ cases کو دیکھ رہا ہے اس وجہ سے جن لوگوں کو asylum کا status ملتا ہے ہم ان کو یہی information دیتے ہیں کہ please اپنی nationality اپنے ملک کا passport نہ بنوائیں because اگر آپ کو asylum اس وجہ سے مل ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اس ملک میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس ملک کا passport بنوانے کی at least جب تک آپ کے پاس British nationality نہیں آجاتی تو I wish you all the best لیکن کوئی ایسا proactive ہے تھوڑا بہت لیکن یہ نہیں کہ ہر cases کے اندر وہ review کریں گے وہ case by case دیکھا جاتا ہے home office کی طرف سے تینکیو سو مچ آپ کے کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو ہیلو جو اسلام علیکم سلام والیکم اسلام بھائی جی تارک بھائی میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا question پوچھنا تھا ایکشلی میری جو wife ہے وہ میری والدہ کو sponsor کرنا چاہیے وہ یورپین ہے میں ان کا dependent ہے دو بچے میں رہے یہاں پہ تو آیا کہ ان کے پاس وہ سب اپنا pay slips وغیرہ اور یہ جو consul کے tenancy agreement ہے ہم لوگوں نے اپنے لے بھی لیا ان سے لیٹر کے میری والدہ یہاں وزیٹ کرنا چاہیے تو انہوں نے ہمیں لیٹر پروائید کر دیا کہ ٹھیک ہے وہ آسکتے ہیں آپ کے پاس کونسل کی پروپٹر میں رہ سکتے ہیں ہاں تو بیلدن فلیٹ ہے میرے پاس تو سر کرسکر میرا آپ سے یہ تھا باقی تو کیس ریڈی ہے وزارہ ہر چیز ریڈی ہے تو میں جو ویسٹن جن جو وہ مانگ کے نا پروف کہ آپ یہ پروف کرنے کہ وہ آپ پر ڈیپینڈن ہے تو پچھلے پات سال کا ریکارڈ ہم نے اپلائی کیا وہ در کیا نام اس کا ویسٹن جن کا دو مینے سنو نے ہم کوئی اپلائی نہیں کیا میں نے ان کو ایمیل کی ان کی ایمیل کا آنسر یہ آیا ہے کہ آپ دو تین چار ویک آپ کو اور انتظار کرنا بڑے گا تو آپ کے پیپر آپ سے فوج جائیں گے تو سوال میرا سار آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم کیس سمک روا دیتے ہیں تو آیا کہ میں جو ویسٹن جن کی پیس لپس ہیں وہ ان کو بعد میں بھی بھی بھیج سکتا ہوں کنتی اپلائی شہ روائع شہ روائع کرنے ہوں کو اپلائی کرنا ہوں میں 6 منت کی بیس پر کرے không آپ کے اڈوائیس چاہیے مجھے پلیس کائنڈ لی مجھے بڑی ميربانی آپ کے کال کی مر aktiv접ہ there بڑی ميربانی آپ کے کال کی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہی انٹر مرضی دیتا ہوں کہ جو اپنے کاغذات ہیں پوری کوشش کریں کہ اپلیکیشن کے ساتھ بھیجیں بکوز ہوم آفیس اتنا بڑا ہے کیس ورکر کو چاہتا ہے کاغذات فورڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو آپ اپلیکیشن بھیجتے ہیں وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد وہ فورڈ کر دیتے ہیں کسی ایک کیس ورکر کو آپ کی فائل پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کیس ورکر تک کاغذات باقی پنچانے انلس وہ کیس ورکر خود پسیفکلی آپ کو خط لکھے کہ یہ ڈاکومنٹ بیچ میں مسنگ ہے تو جلبازی نہ کریں اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد ہے کہ ایک ہی دفعہ ان کے لیے آپ پرمنٹ ریزیڈنٹ یعنی کہ ریزیڈنٹ کارڈ کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں تو پلیز کاغذات پورے ہونے کے بعد ڈالیں تو وہ ایک سوال کا جواب آ گیا پھر آپ نے بولا تارک بھائی کہ ہم ان کو پہلے وزٹ پہ بلالیں بلکل دیکھیں ایک ہی دفعہ ان کا ریزیڈنٹ کارڈ لینا on the basis of کہ یہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے وہ بات ڈیفرنٹ ہے اور وزٹ پہ بلالنا اور پھر بعد میں اپلائے کرنا وہ بات ڈیفرنٹ ہے وہ بلکل آپ کی مرضی ہے کہ دونوں میں سے کون چیز آپ کرنا چاہتے ہیں یا تو آپ ایک ہی دفعہ ان کا ریزیڈنٹ کارڈ اپلائے کریں کہ یہ ہماری ڈیپینڈنٹ ہے یا کوئی status بھی نہیں ہے تو وہ switch کر سکتا ہے family permit یا resident card کے اوپر تو اگر آپ کی mother یا visit visa پہ بھی آتی ہیں تو technically European regulation کے تحت وہ یہاں سے بھی switch کر سکتی ہیں resident family permit کے لیے اب یہ آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آیا آپ ایک ہی دفعہ apply کرنا چاہتے ہیں ان کا family permit یا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے ہاں visit پہ بلا لیں اور پھر ہم family permit apply کریں اب اس سے پہلے کہ میں جواب دوں آپ کی آخری سوال کا ایک چھوٹی سی request ہے وہ لوگ جو اپنے parents کو EA اس پہ بلا رہے ہیں ویزو پہ کہ please regulation 7 کا خیال رکھیں because آپ کے جو direct descendant ہے meaning آپ کے جو parents ہیں ascendants ہیں وہ ان کو full right of appeal ملنا چاہیے because وہ family member definition میں آتے ہیں وہ extended family member میں نہیں آتے تو please اس کا خیال رکھیں کہ چب بھی آپ application ڈالیں home office کو یہ ضرور بتائیں کہ regulation 7 کے تحت application ہے جس میں آپ یہ family member کے طور پر consider ہونے چاہیے meaning صرف financial dependency آپ نے دیکھنی ہے تو میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ technical چیز ہو جاتی ہے لیکن صرف یہ سمجھ لیں کہ regulation 7 کے تحت آپ نے بولنا ہے کہ جو میری mother ہیں وہ consider ہونی چاہیے as a family member تو اس سے تھوڑا سا case آسان ہو جاتا ہے but it's a technical thing وہ آپ کسی بھی legal representative کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو یہ چیز صحیح سمجھا دے گا اب جہاں تک بریکسٹ کی بات آتی ہے بہت interesting سوال ہے because میں بھی بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو European national ہیں اور بہت سخت پریشان ہیں کہ جی بریکسٹ سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا دیکھیں at this very time secretary of state نے یا government نے بھی کوئی policy ایسا جتنی clearly نہیں بتائی کہ ہم لوگ جو یہاں European national رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے تو اتنا تو guarantee ہے کہ یہ نہیں ان کو بول سکتے کہ جی thank you very much آپ یہاں چھوڑ کے country چلے جائیں because they're well settled here اور میرے خیال سکتے ہیں ان کو یہ بولتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہر حال میں British nationality لے لیں تو وہ بھی زیادتی ہے بہت اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ British national نہ رہیں ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ indefinite کے لیے apply کر لیں but کوئی نہ کوئی transitional arrangement آئے گی اور وہ چھوڑ کوئی ہمیں detail میں کچھ پتا چلا affirmative طریقے سے کہ ہاں بھی وہ یہی action لیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر شو میں بات بھی کر لیں گے but for the time being آپ صرف ویٹ کریں اور اگر جن کے یہاں پانچ سال ہوگے کم از کم اگر وہ یہاں settlement apply کرنا چاہتے ہیں meaning European national تو کم از کم settlement apply کر کے رکھ لیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ indefinite لگ گیا لیکن nationality تو آپ کی وہی رہ گی European thank you very much اگلے caller کی طرف جاتے ہیں hello اسلام علیکم وحالیکم اسلام بھائی سر پہلے تو بہت زیادہ thank you کہ آپ ہمیں بہت زیادہ guide کرتے ہیں اپنے پروگرام کے صریح اور بہت زیادہ caring انداز میں ہمیں آپ بڑی مہربانی لگتا ہے آج میں نے جن جن کو promise کیا تھا marketing کے لیے سارے کٹھے کار رہے ہیں بہت زیادہ پیسے نہیں نہیں thank you دوسرا سر میں اپنے case کے بارے میں ایک دو question آپ سے پوچھنا چاہتا تھا تھوڑی سی بریف سی میں ایک منٹ میں اپنی ساری ہسٹری بتا دیتا ہوں سوال پوچھ لیں تو وہ ایزی رہے گا بکوز ریسپیکٹبلی اس فورمیٹ بی ایشو سر میں نے دی جی میں نے سائلم کیا تھا سیٹیفائی ہو گیا فردہ سبمیشن کی وہ بھی ریفیوز ہو گیا میں نے جی آر کیا ہے سر تو پرمیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا تو پانچ ویک ہو گیا آج میں نے فون کیا تھا اپنے سولیسٹر کو تو انہوں نے کہا جی ابھی تک ہوم آفیس نے ڈیفینس فائل نہیں کیا حالانکہ وہ تھری ویکس پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بدن تھری ویکس وہ کریں گے ایک تو سر یہ بتا دی جئے گا کہ یہ کیا چیز ہے کیا یہ گوڈ سائن ہے یا بیڈ سائن ہے یا کوئی یہ ان کی طرف سے ٹائم انہوں نے اور لیا ہے عدالت سے دوسرا سر اگر انہوں نے ٹائم لیا تو کتنی دیت تک یہ کتنا ٹائم بارو کر سکتا ہے ہوم آفیس اپر ٹربیونل سے اوکی اور کوئی دوسرا سر مجھے بچوں کے ساتھ یہاں پہ چھ سال اور دو ماہ ہو گئے ہیں تو اگر میں سات سال کی اپلیکیشن کرنا چاہوں جب سات سال کمپلیٹ ہوں تو اگزیکٹ سیون ایر کے اوپر کروں گا یا تونٹی ایٹ ڈیز بیفور کر سکتا ہوں اور بچوں کی ایجیس کے ہیں آپ کے بچوں کی ایجیس کے ہیں میرے بڑا بیٹا ہے وہ قریباً آٹھ سال کا ہے باقی ایک بیٹی ہے وہ چار سال کی ہے ایک دوسری بیٹی تیسری بیٹی جو ہے وہ ایک سال کی ہے بڑی مہربانی تینکیو سو مچ میرے بھائی تینکیو سو مچ جو دوسرا آپ کا سوال ہے بہت انٹریسٹنگ ہے اور اس میں میں تورا ٹائم لگا کے جواب دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جو اس سچویشن کے اندر ہیں تو پہلے تو ہم پہلی بات کر لیتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ریڈیشل ریویو کی اپلیکیشن اپر ٹرائبیونل میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم ایکس پارٹی اپلیکیشن بولتے ہیں یعنی کہ آپ نے بھی دوسری سائیڈ کو کوئی موقع ہی نہیں دیا جواب دینے کو اور آپ نے جا کے پورا کیس جمع کرا دیا تب بھی قانونی طور پہ یا ان کی پالسی ہے گائیڈنس ہے ریگلیشنز ہیں کہ جیسے آپ کیس جمع کرا دیں آپ نے ایک کوپی ہوم آفیس کے لائرز کو دینی ہے جن کو ہم گورنمنٹ لیگل دپارٹمنٹ جی ایل ڈی بولتے ہیں پہلے زمانے میں ان کو ٹریجری سلسٹرز بولتے تھے پھر چب ایک دفعہ چب ان کے پاس ایک فائل ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے کیس تو پھر ان کے پاس ایکیس دن جنرلی ہوتے ہیں جواب دینے کے لیکن میں کیونکہ جی ایل ڈی کے ساتھ ڈیل وغیرہ بھی کرتا ہوں آج کل ان کی آدھی ٹیم بریکسٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے تو ان کے پاس کافی کم سٹاف ہے جو ریگلر جو آج کل جی آرز اسائلوم وغیرہ کے ہوتے ہیں یا امیگریشن کے ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے مہنتی وہ لوگ بہت ہیں لیکن زیادی بات ہے سٹاف کم ہے کوئی زیادی ٹیم ان کی بریکسٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے اس وقت تو وہ کبھی کبھی ایکسٹینشن مانگ لیتے ہیں اور کوئی اس میں مانت نہیں آپ کے کیس میں تو آپ بلکہ ان کو مڑ کے بولیں جی آپ ڈیٹھ سال کی ایکسٹینشن لے لو تو نوملی وہ لوگی کرتے ہیں کہ ایک ایک منت کی ایکسٹینشن مانگتے ہیں تو اس میں کوئی گبراتی کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے کیس میں تو آپ دعا کریں وہ ایک ڈیٹھ سال کی ایکسٹینشن مانگیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو سات سال کے پیریٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اگر جی آر کا اتنا میرٹ ہوتا تو آپ پھر مجھے بتا دیتے کیا پتا ہو کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا ٹائم وہ لے رہے ہیں آپ کیلئے ہی فائدہ مند ہے تو یہ تو بات ہو گئی جی آر کی اور اگین اس میں اس کا کچھ نہیں کہ آپ کے کیس میں کتنا دم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اکنالجمنٹ آف سرویس ہے وہ انہوں نے ہر حال میں دینی ہے وہ صرف آج کل ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پھر آ جاتے ہیں بچوں کے اوپر اب اس سے پہلے کیونکہ میں تھوڑا ٹائم لے کے بچوں کا جواب دینا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہماری بریک اپ بھی ٹائم ہو گیا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اوور رن کر دیں سکیجول کو بڑی مینت سے انہوں نے اپنے وہ سیگمنٹ پیچھے بنائے ہوتے ہیں تو میں ایک حال سے ہمیں بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ہل آنسر the second part of your question Thank you